بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ موجود ہیں کھوٹلا عربالی خان کی ہر دل عزیز شخصیت راجہ شاہد سرورد جو کہ موبائل ایسوسییشن کے صدر ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ بارہ ستمبر سن دوہزار بائیس کھوٹلا عربالی خان کی تاریخ میں ایک بڑا افسوسنات دن تھا جب دن دہارے کھوٹلا مارکیٹ میں ہمارے بڑے ہی پیارے اور خوبصورت نوجوان ملک وقاس سمرالہ کو ان کی موبائل شاہ پر دیدہ دلیری سے قاتلوں نے بلکل نہتے ملک وقاس کو بے گناہی میں قتل کر رہا تھا یہ قتل بظاہر ایک اندہ قتل تھا اس قتل کے بعد قاتل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے سی سی ٹی فوڈج سوچل میڈیا پر واہل ہوئی پولیس کے لیے چیلنگ تھا لیکن ناظرین اصل انتحان ملک وقاس کے خاندانے کا تھا بڑی کہانیاں ملک مسالے لگا کر ترہ ترہ کے بہتان اور کیا کیا الزامات تراشے گئے مرکم ناظرین ایک بڑی طویل جد و جہد تھی قاتلوں تک پہنچنا کیونکہ قاتل آدھی مجرم تھے سفاق قاتل تھے پیشاور ڈکیت تھے میں سلام پیش کرتا ہوں راجہ شاہد سرور کو جو کہ صدر ہے موبائل اسوسیئیشن کے اور اپنی اسوسیئیشن کا کوئی بھی مسئلہ ہو یہ لڑائی انہوں نے کیسے لڑی قاتلوں تک کیسے پہنچے سات ماہ کی مسلسل جد و جہد کے بعد کس طرح قاتلوں کا خورا لگایا ان کو گریفتار کیسے کروایا آج یہ کہانی ہم ان کی زبانی سنیں گے اور ناظرین وجہ قتل کیا تھی یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور جتنی کہانیاں منصوب کی گئی تھی منگھڑت ان کا پول بھی کھولیں گے تو ناظرین پہلے آپ کو خبر دے دوں پس منظر جو دوست ہمارے اس ویڈیو میں ماضی سے گوا نہیں یہ واقعہ ہے بارہ ستمبر دو ہزار بائیس کا اور وقت تھا تین بچ کر پچپن منٹ سے پہن آپ یہ اپنے موبائل سکرین پر پہلے سی سیٹی فوڈج دیکھیں کہ کس طرح قاتل آئے ملک وقاس سمرالہ کی دوسری موبائل شاہ پر اور انہوں نے ان کے ملازم سے بدتمیزی کی تقرار کی جھگڑا کیا اور مطالبہ کیا کہ بلوا ہو اپنے مالک کو ملک وقاس اپنی دوسری موبائل شاہ پر وہاں سی سیٹی فوڈج میں دیکھ رہے تھے ویڈیو دیکھ کر وہاں اپنی دکان میں آتے ہیں وہ بڑے آرام سے آپ یہ فوڈج دیکھیں ساتھ چل رہی ہے کہ وہ ان کو قاتلوں کو بیٹھنے کا کہتے ہیں اس وقت تک ان کو نہیں علمتہ کی یہ کیا مادرہ ہے جی ناظرین اس کے بعد ان کو بیٹھنے کا کہتے ہیں لیکن وہ فائر سیدھا کھول دیتے ہیں بلا اشتیال بغیر کسی وجہ کی اور اس کے بعد ان کو فرار ہوتے ہوئے بھی اسی سی سیٹی فوڈج میں دیکھا جا سکتا ہے یہ تین افراد تھے ایک ان کا ساتھی باہر موٹر سائیکل پر مارکیٹ کے باہر انتظار کر رہا تھا اور دو دکان کی اندر تھے جنہوں نے قتل کی یہ بارداد کی اور اس کے بعد کامیابی سے بھار مکننے میں یہ کامیاب تھے ناظرین یہ ساری بارداد تھی جس کو چند سیکنڈ لگتا اس کے بعد کہانیاں تھی سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے قصے تھے اور بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا کہ جب سمرالہ گاؤں سے ایسی عوازیں تھی کسی نے اس کو گوئی رنگ دیا کسی نے کہا دی بکیٹی کرنے آئے تھے بکیٹ تھے کسی نے کہا دی کہ یہ کسی عورت پر چکتے ظالم نہیں بخشتے اپنا جو ان کے لوگوں کے اندر ایک اناد ہوتا ہے وہ موکے کی تلاش ہوتے ہیں کسی نے کہا جی لڑکی کا کوئی چکر تھا کوئی دوستیاں تھیں کسی نے اس پاداش میں انتقام لینے کے لیے غیرت کا معاملہ تھا بندے بیج کرو جلتی قاتل مروا دی لیکن الحمدللہ ناظرین آج میرے رب نے ملک وقاس کو بھی اور اس کے پورے گھرانے کو بھی اور موبائل ایسوسیشن کوٹلا کو بھی سرخ روک کر دیا ناظرین کہانی کچھ یوں بنی کہ یہ جو تین افراد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے تھے بعد میں جن کی شراخت ہوئی ایک زین گجر نام کا لڑکا ہے نو عمر جس کا گاؤں حکلا ہے پی ایسوسو الگنی جو جی ٹی روڈ پر پمپ ہے اس کے پیچھے گاؤں ہے حکلا یہ اس کا باپ گجر ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ پتھانی ہے اور پشاورمین کا بڑا لمباجورہ سلسل ہے اور ناظرین اس کے بعد دوسرا لڑکا یہ آپ موبائل سکرین پر پینوں دوستوں کی تصویر دیکھیں سب سے چھوٹے قد والا جو دائیں طرف کھڑا ہے زین گجر سکنا حکلا درمیان میں جو لمبے قد والا ہے مانی گجر جو ابھی مفرور ہے زین گرفتار ہو چکا ہے اور اس کو پیش کروایا تھا مانی گجر مفرور ہے تیسرا مرکزی قاتل جس نے فائر کیا تھا وقاس پر یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ شکیل ہے سکنا ڈیلا رجادی جی ٹی روڈ پر پنجن کسانہ مینجی ہوتل کے ساتھ علی چک سے رستا جاتا ہے اس کی گاؤں کو ناظرین اب میں آپ کو اصل قصہ بتاتا ہوں لیکن پہلے چلتا ہوں میں راجہ شاہد سرورٹی طرف ان کی زبانی سنگیے کہ ماجرہ کیا ہوا السلام علیکم سلام علیکم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ منظم بڑی تگو دو کے بعد پکڑے گئے ہیں کہانی کیا نکلی ہے سرورٹی یہ قتل ہوا کیوں اصل کانی جو نکلی ہے یہ موبائل والی نکلی ہے جو انہوں نے گن پوائنٹ پہ چھینا تھا انہی ملزمان نے وہ موبائل پہلے چھینا تھا جی سر وہ تھا انہوں نے دولتا نگر کے پاس ایک برنام کھائی کا کاؤں پہتا ہے اس سے فون کھینچا چھینا تھا لکیٹی کے دوران وائے ایٹی ایس اور پلس نکدی بھی تھی اور گن پوائنٹ پہ اس سے پیٹن کا لاک بھی پوچھ لیا تھا اس کے بعد انہوں نے چیننے کے بعد اسے کہا تھا کہ اگر ایف ای آر کروائی تو آپ کو گولی مار دیں یا ہم ختم کر دیں گے آپ اچھا اس نے ان کو ڈرائی آدم کہا تھا اس نے کوئی ایف ای آر نہیں کروائی اس کے بعد پھر پھر پھانے گیا ہے جاکہ ایف ای آر کروائی ہے اس نے ایف ای آر کروانے کے بعد پھر جو ہے یہ فون سیل کرنے کے لیے گیرہ تریف کو زین آیا ہے پاک موبائل پہ ملک وقاس کے دکان کے ساتھ والی دکان کے آیا تھا پاک موبائل پہ چوری کا ڈکیتی کا چھینہ ہوا موبائل بیچنے کے لیے شکیل بھی اس کے ساتھ تھا شکیل ساتھ تھا بائیک پہ کھڑا تھا زین دکان کے اندر آیا اس نے موبائل دیا آگے موبائل دیا اس کے بعد دکاندار نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ یہ تو چوری کا کیس ہے یہ آپ کی پالیسی ہے کوئی اسوسییشن کی کس طرح موبائل لینا ہے آہ جی سر ای گجٹ پہ بھی چھوڑتے ہیں اس کے بعد آئی ڈی کارڈ ڈیٹر سارے دینے کے بعد چیک کرنے کے بعد جب اس کا ڈیٹر چیک کیا گیا تو اندر سے ہمسوس ہوا ہے کہ یہ فون جو ہے یہ دکیتی اور چوری کا جب اس کو کہا تو وہ فون سنتے سنتے بعد نکل گیا فون بھی چھوڑ گیا اور آئی ڈی کارڈ بھی چھوڑ گیا اپنا موبائل فون جو چوری والا پیج نے آیا وہ بھی چھوڑ گیا اور اپنا اوریجنل شناختی کارڈ چھوڑ گیا چھوڑ کے چلا گیا اس کے بعد شکیل باہر کھڑا تھا یہ واپس چلے گئے اس کے بعد بارہ انتریخ کو یہ پلان بنا کے پلان کے تحت مینوں آئے منصوبہ بندی کے تحت آئے اپنا موبائل لینے موبائل لینے اور آئی ڈی کارڈ لینے لیکن آگے غلطی سے ہی موبائل خریدے اس سے لیا ہے اس نے کہا کہ آپ نے موبائل خریدے ہی نہیں ہے پھر انہوں نے موبائل خریدے نہیں ہے پھر اس نے بٹھایا ہے تیسری دفعہ جب دروازہ بند کرنے لگایا تو اس نے انہوں نے پسٹل نکالا ہے تو فائل کر دیا ہے پہلا فائل شیشے بھی ٹو ہے دوسرا فائل جو ہے اس کے بعد یہ فرار ہو گیا اس کے بعد آپ نے پولیس نے اپنی تفتیش کرنا تھی آپ نے بطور موبائل اسوسییشن کے صدر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ عظم کیا کہ ہم نے ان قاتلوں تک پہنچنا ہے کیونکہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا کہ دن دہارے لوگ آ کر دکانوں پر گولیاں مارنا شروع کر دیں آپ نے آغاز کیسے کیا سی سی ٹی فوٹو سے شنافت کی اس کے بعد ذہن کی ہم نے ٹی آر لے لیا سارا رکار لے لیا اس کے والدین کا اس کے بعد شکیو کی جو ہے فوٹو سے ہم نے اس کی شنافت کر دی ناظرہ کی شنافت کر کے شنافت کرنے کے بعد ہم نے پھر ان پہ جو ہے قانونی کارویجرنی شروع کر دی پلیس کے ساتھ پلیس ان کے پیچھے تھی ریڈ کیے یہ آگے باگتے رہے اچھا جو زہن ہے پہلے یہ پیش ہوا تھا آپ کی تقدوں کے بعد تو زہن کے بارے میں کیا پتا چلا آپ زہن کے بارے میں اس کی جو ماہ ہے وہ پتھانی ہے وہ آر لڑی سمگلر ہے اس کا جو پتا چلا تھا وہ سمگلر ہے وہ ایسے کاموں میں ملوث ہے اور اس کے جو ندیال ہیں وہ بھی اس کام میں پتھان ہیں وہ پشاور کے وہ بھی اس مسئلے میں جو ہیں دو نمریوں میں ملوث ہیں سارے ایسا ہم زہن جب گرفتار کروایا پیش کروایا اس کے ملحثان ہے جب آپ نے ان کے گھر گھیرہ پولیس نے تنگ کیا تو زہن نے میری اطلاع کے مطابق پولیس کو بھی ڈاج کر دیا تیسرے ساتھی کا اس نے بتایا ہی نہیں بلکل اس نے نہیں بتایا اسے پتا تھا کہ مانی گجر ہے ہمارے ساتھ وہ اس کی تصویر اس کی تصویر بھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ساتھ تھا لیکن پولیس نکام رہی ہے اس کی تفتیش کرنے میں پوری تفتیش نہیں کر سکی وہ جو سابن سویکٹر افتر صاحب تھے اور یہاں پہ منشی تھے غالباً منشی کا نام تو یہ یاد نہیں ہے جو بھی تھا اس وقت انہوں نے تفتیش اس کی صحیح نہیں کی یعنی جب زین پولیس کے پاس آ گیا تھانا ککرالی میں اگر اس کی صحیح تفتیش کر دی جاتی تو اسی وقت تیسرے ساتھی کا بیوگل دینا تھا اور شکیل کو بھی گرفتار کرانے میں مدد دینا مدد دینی تھی لیکن اس نے کوئی مدد نہیں دی رجی صاحب یہاں ایک اور بڑی خوفناک بات پتا چلی ہے کہ یہ ایلیٹ فورس کی وردیاں پہن کے ڈکیتیاں کرتے تھے بلکل سار یہ آلڑی مارے پاس اس کی تصویریں جو ہے مجود ہیں ناظرین آپ اپنی موبائل سکرین پر دیکھیں گے یہ اتنے سفاق اور عادی قاتل ہیں ڈکیت ہیں کہ ایلیٹ فورس کی وردیاں یہ آپ تصویر دیکھیں گے کہ وردیاں پہن کر یہ لوگوں کو لوٹتے تھے اور قتل کر دیتے تھے جی اچھا رجل صاحب اب زین تو جوڈیشل ہو گیا پہلے ہی جیل بجوا دیا پولیس سانہ ککرالی نے ناکستر پیش کے بعد اب اصل آپ کا ٹارگٹ مرکزی قاتل شکیل شکیل تھا شکیل میری اطلاع کے مطابق انتہائی شاٹر چلاک اور کتنے ریڈ کیے جی پولیس نے تقریباً چھے ریڈ کیے ہیں اس پہ وزیر آباد سے چھے فروضی کو یہ بھا گیا ہے کنپٹی پہ پسٹل رکھا ہے کہ میرا آخری وقت آگیا اس کے بعد ساتھ ہی چھوانگ لگائی ہے تو دوسری بیلڈنگ پہ گرہ ہے اس سے اس سے باغتا ہوا باغتا باغتا یہ تقریباً کم از کم پچاس گھار ہوں گے جو کہ دوڑ کے یہ باغ کے مکمل اس نے فلم ہی انداز ہوئی اس میں شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے گلیوں میں چھتیں فلان کریے فرار ہونے بھی فرار ہونے بھی ساتھلے علی والا ساتھلے علی ناسین چھے ریڑ ملزم اتنا عادی اتنا شاطر ہے اور آزاد کشمیر میں روپوش رہا پنجاب میں پھرتا رہا اور بلاکر جب یہ گرفتار ہوا ہے رمضان میں اور راجہ صاحب کو میں دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں کہ ایلیٹ فورس کے ساتھ راجہ صاحب اپنی جیب سے خرچ کرتی اپنے وسائل پر ملزم کے پیچھے درد ان کے اندر صرف یہ ہے کہ میری مارکیٹ کا میری ایسوسیشن کا ایک خبرون نوجوان ماں باپ کا پیارا بیٹا قتل ہوا ہے اور بے گناہی میں قتل ہوا ہے رمضان میں کتنے روزے آپ نے باہر گزارے ہیں کتنی سیاریاں آپ نے باہر کی تقریباً ہم دس کو گئے ہیں دس میں روزے یا دس اپریل کو دس اپریل کو انیس سو روزہ اس کے بعد ہم جب ریٹ کیا ہے اپنا روزہ تو جاتی دفعہ ہم نے اوٹل پہ ایک پہ کھول لیا اس کے بعد ہم وہاں چلے گئے ہیں شیخ اپرا نہیں گویراد میں اوٹل کہتی جو اس کے بعد واپسی پہ ہم نے محبوب پہ آکے سیاری کیا وہاں پہ ہم نے روزہ رکھا ہے پھر واپس آئیں یہ شیخ اپرا سے پکڑا گیا تھا یہ لہور روڈ شیخ اپرا سے پکڑا گیا شیخ اپرا سے وہاں قرائے کا مکان لے گئے قرائے کے مکان میں ماں باپ کہ اس کے بعد اس پیر ایٹ کی ہے جب یہ گرفتار ہو گیا اس وقت اس کے پہلی اس گرفتاری کے وقت کیا تاثرات تھے اس نے کیا تاثرات اس کے رد عمل تھے پہلے تو یہ کچھ جھوٹ بولتا رہا ہے جب پلیس نے تفصیل شروع کی ہے تو پھر اس نے ساتھ چگلنا شروع کر دی ہے کہ میرے ساتھ مانی گجر تھا پہلے تو کسی اور بندے کا نام لے رہا تھا اس کے بعد کہا ہے اس نے کہ میرے ساتھ مانی گجر تھا اس نے تینوں کردار بتا دی کہ ہم تین تھے مانی گجر زین گجر اور تیسرا میں اس نے پچھلی بار دادوں کا بھی اطراف کیا بلکل اطراف کرتا ہے ایسا یہاں ایک بات ذہن میں آگی میرے کہ یہ عادی قاتل ہے شکیل اجرتی قاتل بھی ہے لالا موسیٰہ میں بھی کسی نے اس کو نامزد کر دیا بلکل مختیار شاہ صاحب ہیں اقلاقے ہیں اور آج کل وہ لالا موسیٰہ میں شفٹ ہو گئے ہیں ان کے بھائی کا قتل ہوا ہے انہوں نے اس کو نامزد کیا ہوا ہے ناظرین اتنا خطرناک ہے کہ اس نے لالا موسیٰہ میں بھی اسی طرح دورانے ڈکیٹی ماسک پہن کر نارکنے پر یا مضامت پر ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا ہوا ہے راجر صاحب بڑی طویل آپ نے جدوجہود کی ہے آپ کیوں کیا خیال تھا لوگ تو ہمارے ڈرتے ہیں پیروی کرتے ہی نہیں مدعی بچارے وہ تو اپنے ڈرد کو چل رہے تھے ان کا خون تھا آپ کی ذہن میں کیا خیال تھا کہ میں نے اس کا پورا پیچھا کرنا پیچھا کرنا ہے اس کو پکڑنا ہے اور سزا دلوانے خیال کیا تھا کہ آپ کے بطور ایسوسیشن آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ذمہ داری سمجھتے ہیں راجر صاحب دیکھ رہے ہیں راجر صاحب کی آنکھوں میں آنسو میں سلام پیش کرتا ہوں اس شخص کی عظمت کو کاش ہماری مارکیٹوں کے رکھوالے ہماری بستیوں کے سرکردہ افراد ایسے ہو جائیں ہماری بستیوں کا آمن کسی درندے کو یہ جنت نہ ہو کہ ہماری بستیوں کا رفت ہے راجر صاحب آپ پر مشکل وقت بھی آیا ہوگا اس ساتھ ماہ میں آپ بھی آئے ہیں سر آپ کو دھمکیاں بھی ملی ہوگی بالکلہ ہے ناظرین میں کیا کہوں میں سمجھتا ہوں راجر شاہد سرور انہیں پنجاب پاکستان میں اپنی ایک مثال بن کر اُگرے ہیں موبائل اسوسیشن کی ذمہ داری ان کے کندوں پر گیا ہے ان کو دوسری بار آپ کو لوگوں نے چھنا ہے نہیں سر یہ میں دو ہزار بارہ سے موبائل سر چلے آ رہے ہیں دو ہزار بارہ سے اس شخص کے پاس یہ اُگرہ دا ہے لیکن سات ماہ اس شخص نے آرام سکون نید اپنی تج دی تھی اور عظم یہ کیا تھا کہ جب تلک میں وقاس کے قاتلوں کو درندوں کو گرتار کر کے پابندے سلاسل نہیں کرا لیتا میں چین سکون سے نہیں بہتنے والا اور آج میرے رب نے اس شخص کو سرکل کر دیا آج موبائل اسوسیشن پوٹلا سر اٹھا کے چل سکتی ہے کہ ہاں ہم نے اپنے ساتھی کے لہو کے قطرے قطرے کا حساب دیا ناظرین ابھی تیسرا درندہ مفرور ہے اور امید کرتے ہیں کہ جلد وہ بھی پابندے سلاسل ہوگا اور آخر میں میں ان سارے میں کیا لفظ استعمال کروں اللہ انہیں ہدایت دے جنہوں نے وقاس سمرالہ کے اس بہمانہ قتل کو نجانے کیا کیا رنگ دیا کبھی غرط کا نام دیا کبھی کسی لڑکی کا چکر دیا کبھی کسی عورت سے منصوب کیا ظالم ہو آپ کو شرم نہیں آتی جس گھر میں ماں باپ کے بڑاپے کے سہارے کی بہنوں کے ویر کی بھائیوں کے بازو کی جوان لاش پڑی حسین میں اور آپ اس کو کس کس طرح کے رنگ دیتے ہیں کیسے کیسے آپ کا ضمیر دوارہ کرتا ہے اور آج میرے رب نے وقاس سمرالہ کو اس کے ماں باپ کو اس کے پورے خاندان کو سرخ روح کر دیا ہے رب کے آج اس کی بے گناہی پاک دامنی پر مہرے تصدیق سبت ہو گئی ہے آج وہ ساری کہانیاں مرچ مسالے لگا کر جو آپ نے سات ماہ میں سنائی کی چوکوں چراہوں کھلیانہ میں بیٹھ کر دکانوں پر وہ ساری دم توڑ گئی ہیں میرے رب نے ثابت کر دیا کہ ملک وقاس سمرالہ شہید کیونکہ اس نے کوئی کرنی اس نے کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی یہ قاتل صفاق ڈکیت اجرتی قاتل تھے انہوں نے ایک روز پہلے سرائے ڈھنگ ماچی آل سے درانے ڈکیتی ایک مٹھائی فروش سے وائے تیتری ایس چینہ تھا وہ بیچنے یہ دس تاریخ کو کورلا شان سات بجے ایک دوسری پاک موبائل شاہ پر آئے تھے اور وہاں جب پتہ چلا کہ پھس گئے ہیں تو یہ اپنا آئیڈی کارڈ اور موبائل چھوڑ کر بھاگ گئے اگلے روز یہ منصوبہ بندی سے تین لڑکے اپنا موبائل اور شنافی کارڈ لینا کہانی بس شومی قسمت کہ یہ پاک موبائل پر جانے کی بجائے ملک وقاص سمغالہ کو بھکار کر اور وہاں جب ان کو پتہ چلا کہ شاید ہم دوبارہ آج ہس جائے ہم ہمارے دونوں کے پاس پسٹل ہیں تو انہوں نے ایک لہزے میں ماں باپ سے ان کا سہارا چھین گئے بہن سے ان کا ویر چھین گئے ناظرین یہ کہانی بڑی دردنا لیکن میں اللہ رب العزت کے حضور سر بسر جود ہوں کہ آج ملک وقاص سمرالہ رب کی بارگاہ میں صاف سترہ سچا نہایا ہوا اور پاک دامن ثابت اور میرے بھائی بھٹلا مارکیٹ کے سرحیل میں سمجھتا ہوں جن معاشروں میں راجہ شاہد سرور جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بستیاں ان کا امن ان کا سکون جو ہے کوئی درندہ پامال نہیں کر سکتا میں آخر میں گجرات خانہ گگرالی کی تو کارگرگی آپ کے سامنے ہی ہے اگر وقاص سمرالہ کے گھر والے ان کے بھائی اور راجہ شاہد سرور اگر یہ کمر کس کر سات مہینے اپنی جان ہتیلی پر رکھ درندہ ملزموں کے پیچھے دن رات ایک نہ کرتے اپنی جیب سے اس شخص نے خرچ کیا ملزموں کو ٹریس کرنے کے لئے شاید یہ قاتل کبھی پکڑے نہ جاتے جتنے شاطر یہ ہیں اور ایلیٹ فورس کے آپ بتا رہے تھے جو انچارج ہیں ہمارے سب انسپیکٹر وقار ساب ان کا کردار بہت اچھا کردار ہے ہر لمحہ تعمل کیا جب بھی کال کیا انہوں نے ساتھ کیا ہمارے میں کھوٹلا روالی خان کھوٹلا مارکی اور سمرالہ کی جانب سے ایلیٹ فورس گجرات کے انچارج سب انسپیکٹر وقار ساب کو سلام پیش کرتا کہ جب جہاں ان کو آواز دی ریضی شاید سرور نے مدیان نے انہوں نے لبیٹ کہا اور تعمل نہیں برتا مجرموں کی کمین گاہوں پر ریٹ کر ناس ان آخر میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نظام سے کوئی امیت نہیں ہمیں اپنے وڈیروں سے سیاست دانوں سے کوئی امیت نہیں ریضی صاحب اس سارے عمل کے دوران آپ سیاست دانوں کا کردار کیا دیکھتے بڑے بڑے نام لیکن کسی نے کوئی معاملہ کوئی پوچھا بھی جنازین یہ لڑائی اپنے عزتوں کی غیرت کی اپنے امن کی جان و مال کے تحفظ کی ہمیں خود لڑنا ہے اور یہ ایک رول مارڈل بن کر رہے ہیں راجہ شاہد سربر یہ ایک پیغام بیعہ ہے کوٹلا مارکیر سے کہ اٹھو غیرت کی زندگی جی نہ سیکھ لو اے ظلم چلو کہ اب دیرے منزل پہ دال جائیں آمر اسمان آدم کو دیجئے اجازت سلامتی ہو اللہ آپ کو اپنی امان سلامتی